بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشنے والوں کو غزائری کہا جاتا ہے اس نسبت کے علماء محدثین کے آباؤ اجداد اور خاندان والے یہ پیشہ رکھتے تھے یا خود و حضرات براہ راستے یہ کام کرتے تھے جیسے سعید بن زرعہ خضاف نے ابو عبداللہ ثوبان سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے حسن بن حمام نے روایت کی ہے نمبر دو امام ابو بکر محمد بن علی راشدی خضافی سرخصی نہایت بزرگ دیندار فقیح اور فقہ میں مرجع تھے اسی کے ساتھ علم نحوہ اور عدب کے زبردست تعالیم تھے فقہ کی تعلیم محمد بن احمد اور ابو محمد زیادی سے حاصل کی اور حدیث کی روایت حافظ ابو الفتیان عمر بن عبدالکریم رواسی سے کی پانچ سو چالیس ہجری میں انتقال کیا نمبر تین ابو الحسن محمد بن فضل بن علی خضافی بغدادی نے عبداللہ بن محمد بقوی اور یحیاء بن محمد بن ساعج سے روایت کی ان کا قیام بغداد کے محلہ باب حرب میں رباط الخضاف میں تھا جہاں مٹی کے برطن بنتے تھے تین سو بیاسی ہجری میں انتقال کیا آہنگروں اور لوہاروں میں کام کرتے تھے یا یہ ان کا آبائی پیشہ تھا جیسے ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن جعفر حداد شافعی قاضی مصر فقہ شافعی کے مشاہیر فقہہ میں سے ہیں ایک مدت تک مصر کے قاضی رہے امام نسائی وغیرے سے روایت کی تین سو چواریس ہجری میں انتقال کیا نمبر دو حسن بن یعقوب بن یوسف حداد نشاپوری صوفی نہائت بزرگ انسان تھے زہد و تقوی میں مشہور تھے ان کی مستقل خان خان تھی جس میں صوفیہ و مشاہیق کا اجتماع رہا کرتا تھا انہوں نے ابراہین بن ابو طالب سے ان کی بعض تصانیف کی روایت کی گئے تیرسٹھ سال کے عمر میں تین سو چھتیس ہجری میں انتقال کیا نمبر تین ابو حفظ حداد نشاپوری صوفی کا نام عمر بن مسلم یا عمر بن سلامہ ہے علم و فضل زہد و تقوی اور صلاح حال میں خراسان کے معدود چندہ حضرات میں سے تھے وہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے ایک مرتبہ حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں گئے وابسی پر بغداد کے مشاہیق نے ان سے دریافت کیا فطویت یعنی شرافت و جمع مردی کیا چیز گئے تو انہوں نے کہا الفطویت تو خد استعمالا و معاملتا و لا نطقا یعنی فطویت استعمال اور معاملے سے حاصل ہوتی گئے الفاظ اسی بیان نہیں کی جا سکتی ان کی اس جامع تعریف پر بغداد کے مشاہیق بہت متعجب ہوئے دو سو پیسر ہجری میں انتقال کیا بقیہ اندہ انشاءاللہ تعالیٰ موسیقی